کیا حفیس کی کرسی کیسے موت کی طرف لے جا سکتی ہے؟ خوفناک تحقیق سامنے آگئی حال یا تحقیق سے پتا چلا سارا دن کام کی وجہ سے لگتار کرسی پر بیٹھنا جلد موت کے خطرے کو سولہ فیصد تک بڑھا دیتا ہے تحقیق کے مطابق تقریباً تیرہ سالوں میں چار لاکھ اسی ہزار چھے سو اٹھاسی شرکوں کے ساتھ تائیون میں کی گئی جس میں انکشاف ہوا کہ وہ لوگ جو اپنا زیادہ تر وقت کرسی پر بیٹھ کر گزارتے ہیں ان لوگوں میں دل کے امراض کارڈی ویسکلر ڈیزیز سے مرنے کا خطرہ چونتیس فیصد زیادہ ہوتا ہے بیشتر ماہرین کا مشورہ ہے کہ دفاتر میں کام کرنے والوں کو وقتن فوقتن تھوڑی سی ٹہہ لگانی چاہیے تاکہ جسم کے تمام حصہ روا رہیں اور خون کی گردش بھی معمول کے مطابق رہے جب ہم لمبے عرصے تک بنا کسی جسمانی حرکت کے اپنی سیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں تو یہ صحت کے سنگین مسائل جیسے موٹا پر ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ شگر کمر کے اردگیر جسم کے اضافی چربی اور کولیسٹرل میں خطرناف قسم کے اضافے کا باعث بن سکتا ہے جس سے دل کے امراض اور کینسر جیسی بیماریاں جرم لیتی ہیں تحقیق میں بتایا گیا ہمارے جسم کو حرکت دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس لیے ہم بہت زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو یہ جسمانی حضاب میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر آپ بغیر کسی جسمانی سرگرمی کے روزانہ آٹھ کھنٹے سے زیادہ وقت کے لیے بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کے مرنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں جتنے کسی ایسے شخص کے جو موٹا پی کا شکار ہوتے ہیں یا بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں بہت سے لوگوں کی ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کام کے بعد جن جانا بیٹھنے کے منفی اثرات کو منصوب کر دے گا لیکن یاد رہے کہ اگر آپ بقائدگی سے ورزش کرتے ہیں تب بھی زیادہ دیر تک بیٹھنا آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے